موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھیں واش ٹائم درمے ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین بار بار یہ کہا جا رہے جی آپ بی پور یو کے ٹاپک کو چھوڑتے کی نہیں ہے تو اس وجہ سے نہیں چھوڑتا کیونکہ جب تک بی پور یو فراد کرتی رہے گی میں لبکشہ ہی کرتا رہوں گا میں نے جو جو باتیں کی وہ تمام باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں اسلامباد ہائی کورڈ میں کہ اس کا زمانت خارج ہوئی سیفور رحمان خان نیازی فرار ہو گئے پھر سپریم پورٹ میں ان کی زمانت کی درخواست دائر ہوئے اس پہ دو ہفتوں کو ان کی زمانت میں توسیح کی گئی ہے لیکن آج میں بات کروں گا کہ سیفور رحمان خان نیازی نے ایک اور نیا ڈراما شروع کر دیا ایک دونگ رچایا جا رہا ہے کیونکہ سیفور رحمان خان نیازی اپنے مو سے اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ ان کی سکسٹی پرسنٹ جو انویسمنٹ ہے ایک تو اس کے اوپر میں بات کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کرپٹو کرنسی کا بزنس کہاں پہ پہنچا ویڈرال بند ہیں اس کے اوپر یہ پیسے کیوں نہیں دے رہے اور سب سے اہم بات ناظرین اب یہ شروع ہو گیا ہے کہ جو لوگ نیاب کا دروازہ کھٹ کھٹا رہے ہیں سیفور رحمان خان نیازی اپنے انویسٹرز اپنے لیڈرز ان درخواست گزاروں کے پاس بھیج رہے ہیں ان کی ملتے کی جاری ہیں کہ خدارہ آپ نیاب کے پاس درخواست بات جمع کروائیں ایک آل ریڈی میں نے پروگرام کیا تھا اسامہ کے اوپر اور اسامہ کا ایک اور ویڈیو کلپ آیا جس میں وہ کہہ رہے جی میرے معاملات دیا ہو گئے ہیں اور اس نے میرے سے درخواست کی کہ آپ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں ایک تو اس کے اوپر میں بات کروں گا کتنے درخواست گزار ابھی تک نیاب میں جا چکے ہیں کن کن لوگوں کی منطق کی جاری ہیں اور سیپور احمان خان نیازی خود لاہور میں ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے میٹنگز چل رہی ہیں ہائی لیول کی میٹنگز ہو رہی ہیں ایک تو یہ ہو گیا دوسرا ناظرین کال میں نے ایم شاپنگ ورلڈ کے اوپر ایک پروگرام کیا تھا اور میں نے ناظرین کو بتایا تھا ابھی دیکھیں یہ ایم شاپنگ ورلڈ کا سٹارٹ ہے اور میں اپنے دیکھنے والوں کو آویر کر رہا ہوں کہ خدا رہا ایم شاپنگ ورلڈ کے اوپر آپ انویرسمنٹ نہ کریں وہ ایک خرار ہے پروگرام اپلوڈ ہونے کے بعد ایک تصویر بھی جو سیلفی لیگی تھی وہ وائرل ہوئی تو اس کے بعد ایک دوخان بتمیزی برپا ہو گیا مجھے پہلے عزمہ خان نامی ایک خاتون ہے اس کی کال آئی تو میں اس کو کہہ دیا کہ آپ مجھے کال مت کریں لیکن اس نے ایک مجھے دنکی امیز وائس نوٹ کیا اس کے اوپر میں نے افعیہ سائبر کرائم سل میں درخواست بھی دے دی ہے کیونکہ جس طرح بیپور یو کے جو لوگ مجھے دنکیاں دے رہے تھے میرے گھر میں تریڈ لیٹر بھیجا گیا تھا اس کے پر آل ریڈی میں تھانا سادکاباد میں ایک ایفیارہ درج کروا چکا ہوں اب یہ عزمہ خان اس کا اگر آپ ماضی دیکھیں تو یہ آل پاکستان پروجیکٹس میں تھی پھر البرکہ میں تھی اور میں نے چار پانچ ماہ پہلے ایک پروگرام کیا تھا تو اس میں عزمہ خان نے ایسی بتمیزی کا توفان کھڑا کر دیا تھا کہ وائس نوٹ اس نے وائرل کروائے اور پروگرام اپلوڈ ہوئے اس میں مجھے تریڈ کیا گیا کہ میں تین دنوں میں یا دو دنوں میں دیکھ دوں گی میں یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی خیر جو رات کو جو وائس نوٹ ہے وہ میں پروگرام میں آگے چل کے ضرور آپ کو سنواؤں گا کہ وہ وائس نوٹ سنیں اور وہ مصوبہ کیا فرما رہی ہیں پھر اس کی اوپر ایک اور تصویر تھی جس میں جس لڑکے کا نام سہیل ہے اس نے میرے سے رابطہ کیا اور اس نے ایک ریکرسٹ کی کہ آپ یا تو ویڈیو ڈیلیٹ کریں یا میری تصویر بلر کر دیں کیونکہ اس میں جو لوگ بیٹھے ہیں اس میں میرے فرنڈز ہیں فیملی فرنڈز ہیں اور جو سہیل لڑکا ہے اس نے کہا جی میں تو پروفیشنلی ایک سنگر ہوں اور میرا یہ فیوچر ہے تو آپ اس تصویر کو ڈیلیٹ کر دیں تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ تصویر بلر ہو جائے اور کسی طریقے سے سہیل کا اور اس کی جو دوست ہے ان کا چہرہ وہاں سے ہٹ جائے یا کسی طریقے سے وہ تصویر کیونکہ یہ ایک ریکویسٹ تھی اور جب ایک دوست میں نے اس کو کہہ دیا آپ میرے بھائی ہو دوست تو آپ نے ریکویسٹ کرتی میں کوشش پوری کروں گا کہ وہ تصویر وہاں سے ہٹا دوں کسی بھی طریقے سے اور انشاءاللہ امید ہے میں اس میں کامیاب دوں گا تصویر میں بلر کر دوں گا لیکن جو ایم شاپنگ ورلڈ کے جالی کیپٹن ہے وسیم اکرم وہ لوگوں کو ویر ہاؤز کا بتاتے ہیں لاہور میں وہ ان کے دوست کا ہے پھر وہ ایک میجی ہاؤنگ سسائیٹی میں بتاتے ہیں اتنے پلارس ہیں یہ شاپنگ پلازا ہے اور وہ پلازا کس کا ہے وہ بھی میری بات ہوئی ہے لاہور میں بھی ایک تو آلریڈی میں آپ کو اویر کر رہا ہوں کہ ایم شاپنگ ورلڈ ایک بہت بڑا سکیم ہے کیونکہ وہ بھی ایم شاپنگ ورلڈ کا جو جالی کیپٹن ہے وسیم اکرم وہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے دبائی میں بزنس ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف فراڈ کرنے کے لئے پاکستان میں آیا ہے پی ڈائیمنڈ میں وہ نیٹ ورکر تھا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں لیکن بات کرتے ہیں بی فور یو کی ایس آر گروپ آف کمپنیز کی ان کے جو مالک ہیں سیفر رحمان خان نیازی دو ہفتوں کی زمانت ملی ہے چھ ستمبر کو لیب نے طلب کر لیا سیفر رحمان خان نیازی کہتے ہیں جی مجھے نوٹس نہیں ملا میں نے اپنی ناظرین کو وہ نوٹس بھی دکھا دیا اور اس کے لئے جو سوال نامہ ہے سولہ سوالات وہ میں نے آپ کو بتا دی کیا کیا چیزیں مانگی گئی ہیں اور سیفر رحمان خان نیازی اب دیکھتے ہیں کہ چھ ستمبر کو ایک رہائشی لڑکا تھا اسامہ اس نے بتایا جی میری والدہ بیمار ہیں اور میرے سے سیفر رحمان خان نیازی نے ڈالر لے لی ہیں لیکن اب مجھے رقم واپس نہیں کر رہا تو اب سیفر رحمان خان نیازی نے وہاں پہ ایک ٹیم لیڈر بیجی ٹیم بیجی جو بھی بیجا وہ لڑکا اس کی ویڈیو بھی آئی جس میں اس نے منٹیں ترلے کی اسامہ کی لیکن اسامہ جو ہے وہ درخواستیں نیاب کو اور عدالت میں جمع کروا چکا ہے وہ اگر درخواستیں کہیں گے تو اس کے اوپر میں ایک پروگرام کر دو گے کہ وہ درخواستیں ہیں کیا اس میں کیا الیگیشن ہیں پھر وہاں پہ جو سوات میں بھی اس نے پولیس ٹیشن میں بھی ایک درخواست دی ہے اور یہی کہا ہے جی سیفر رحمان خان نیازی نے اس نے چھ ہزار تقریبا ڈالر لی ہیں اب اس کو وہ رقم واپس نہیں کر رہا یہ تو ایک وہ درخواست گزار ہے جو سامنے آیا اور الحمدللہ اس کو واش ٹائمز کی ٹیم نے اس کو وانیر کیا اور اس کے بعد اب ایک جو سیفر رحمان خان نیازی جو اس کی ٹیم ہے اب اس کو اس طرح کا سیچویشن بن چکی ہے کہ جتے بھی درخواست گزار ہیں وہ ان کے سامنے جا رہے ہیں ان کے پاس ٹیموں کو بیج رہا اور منٹیں کروائی جا رہی ہیں کہ آپ نئے کے پاس نہ جائیں لیکن یہاں پہ سیفر رحمان خان نیازی سے ایک سوال ہے کہ آپ دعویٰ کرتے تھے کہ آپ کا ساٹھ خیزت کا بزنس کرپٹو کرنسی میں ہے پھر آپ نے کل جو اپنے وائس نوٹیس میں آپ نے خود تسلم کی ہے ایک سال ہو گئے آپ کی بینک اکاؤنٹس فریز ہیں تو میرے خیال سے ایک سال نہیں ہوئے یہ اپریل مہی کی بات ہے جب آپ کی بینک اکاؤنٹس فریز ہوئے تھے ٹھیک ہے اور آپ کی اگر کرپٹو کرنسی میں بزنس ہے ٹریڈنگ ہے تو آپ وہاں سے جو منافع آتا ہے وہ اپنے ناظرین کو جو اپنے ممران ہیں ان کو کیوں نہیں دیتے اگر کی پیل کی بات کریں وہاں آپ من او دی میچ دیتے ہیں اگر آپ بات کریں کی پیل میں تو وہاں پہ آپ لوگوں کو بلاتے ہیں اتنا زیادہ خرشہ کر رہے ہیں پھر آپ نے جو ٹائٹل خریدا تھا اس کے بھی آپ نے کروڑوں روے دیئے تھے تو بجائے ادھر انویسمنٹ کرنے کے صرف ارمان خان نیازی آپ نے ممران کو پیسے کیوں نہیں دیئے کیونکہ ممران تو آپ چیف رہی ہیں اور میرے ساتھ بھی کچھ ممران نے رابطہ کیا ہے اور یہ کہا ہے جی کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے یہ کمپنی بہت بڑی سکیمر ہے یہ عوام کو ان کی جمع پونجی سے محروم کر رہی ہے اور ویڈرال نہیں دے رہی صرف ارمان خان نیازی کہتے ہیں جی ایک سال سے بینک اکاؤنٹس فریز ہیں لیکن وہ تو اپریل میں ہی میں ہوئے پھر اس کے بعد کوشش کی کہ ایزی پیتا جیز اس میں پچاس پس ڈالر دیئے گے تانکہ ممران کا مو بند ہو اب یہ سیچویشن صورتحال ہے کہ ستر سے زائد درخواستیں نیب کو محصول ہو چکی ہیں بی پور یو کے جو ممران تھے جنہوں نے کروڑ اور روپے کی انویسمنٹ کی تھی بلکہ اسلام آدھائی کورٹ میں بھی جو درخواستوں کا ذکر ہوا تھا اس میں لیب نے یہ کہا تھا جی جو سترہ درخواستیں ہمارے پاس آئی ہیں ان کے جو درخواست گزار ہیں انہوں نے کہا جی انہیں چھے کروڑ روپے کی انویسمنٹ کی ہے اب یہاں پہ ایک آپ کو یاد ہو ایک کیپٹن ارسلان نے وائس نوٹ ایک وائرل کروایا تھا جس میں سے کہا تھا جی آپ اپنا گھر گاڑی سب کچھ بھیجتے ہیں بہت بڑی کمپنی ہے یہ آج کل کیپٹن ارسلان بھی مکمل خموش ہے اس وقت اس کی باتوں میں آکے جن لوگوں نے اپنی زمین بیچی جن لوگوں نے اپنے اہلیا کا زیور بیچا اپنا گھر بار بیچا اب وہ کہاں پہ سپینڈ کر رہے ہیں کچھ لوگوں کے وائس نوٹس بھی آئیں ہیں میرے پاس کہ بھئی ہم تو کھانے سے بھی لاچار ہوئے ہیں ہمارے ویڈرال نہیں مل رہے ہماری انویسمنٹ واپس نہیں مل رہی لیکن یہ بھی آہستہ آہستہ دیکھتے جائیں کہ ہوتا ہے کیا کیونکہ ستر سے زائد درخواستیں نیاب کو محصول ہو چکی ہیں اور ان درخواست بزاروں نے یہی الزام لگایا ہے کہ سیفور ایمان خان نیازی نے ہمیں دوکھے میں رکھا اور ہمیں یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کے پاس مزاربہ کا کوئی لیسنس ہے یہ ہمارے سے انویسمنٹ اٹھاتا تھا اور کہتا تھا یہ آپ کو ہر ماہ سات سے بائیس پرسنٹ منافع مل گا آپ کی ایکشوال رقم وہیں پہ رہے گی لیکن اب صورتحال یہ ہے نہ تو بیڈرال بھی آجا رہا ہے نہ ہی انویسمنٹ واپس کی جا رہی ہے اب ہر طرف یہ شور مچ رہا ہے امران کا کہ ہماری انویسمنٹ واپس کی جائے سیفور ایمان خان نیازی نے اپنے مقصوص لوگوں کو مقصوص ایک طولے کو اب ہر ممبر کے پاس بھیج رہے ہیں جو درخواست گزار ہیں کہ ان کی منتیں کرے اور ان کو درخواست کریں کہ آپ میں ابتس ہم نے پیشنا ہوں سپریمی کورٹ میں آپ پیشنا ہوں لیکن سیفور ایمان خان نیازی کیا آپ نے جو پیچھے اتنی زیادہ انویسمنٹ کی کے پیل کے اوپر اور دیگر زیگوں کے اوپر کیونکہ یہ تو چیہ مگوئی ہیں سپریم کورٹ میں بھی پہنچتی کہ ایف ایٹ پری جز گھر میں آپ رہائش کذیرتے وہاں پہ فائلٹیاں ہوتی رہیں آپ کی گاڑی یوز ہوتی رہی تو جو اتنی زیادہ آپ نے وہاں پہ ممبران کے پیسوں سے ایشی ماری وہی پیسے آپ ممبران کو واپس کر دیتے ویڈرال دے دیتے کسی طریقے سے جسنا آپ نے جیز ایزی پیسہ سے دیئے ہیں اگر وہی ویڈرال آپ واپس دے دیتے تو شاید ممبران خاموش رہتے لیکن اب یہ جو ایک توفان آ رہا ہے یہ اب رکنے والا نہیں ہے تھمنے والا نہیں ہے اب دیکھئے گا کہ جو نیپ کو درخواستیں مصول ہوئی ہیں ابھی مزید درخواستیں بھی آ رہی ہیں اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ چھ ستمبر کو کیا سیفر ایمان خان نیازی نیپ کے سامنے پیش ہوں گے یا نہیں یہ تو وقت بتائے گا اب آتے ہیں ناظرین ایم شاپنگ ورلڈ کی جانب ایم شاپنگ ورلڈ کے جو مالک ہیں جن کو میں جالی کرنل کہتا ہوں جالی کیپٹن کہتا ہوں اب لوگ کہتے ہیں جی وہ کسی کو اپنا تعارف نہیں کرواتے جو آپ کیپٹن کا ذکر کریں وہ پی ڈائمنڈ میں کوئی اور تھا یہ نہیں ہے لیکن میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ وہ یہی تھا یہ پی ڈائمنڈ میں ہی نیٹ ورکر تھا اس کے اوپر میں نے آپ کو بتا دیا سہیل نامی لڑکی کال آئی اس کے اوپر اس کی تصویر بلار کی جاری ہے کہ ریکویسٹ کی ہے کیونکہ اس کا فیوچر ہے اب عزمہ خان جو بہت بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں ماضی میں میں انہوں نے جس طرح کا بیہیو میرے ساتھ کیا وائس نوٹس ابھی تک پڑے ہوئے ہیں کیا کچھ نہیں کہا انہوں نے لیکن جو رات کو ان سے بات ہوئی اور انہوں نے پھر طوفان بتمیزی شروع کر دی آپ کو پرمیشن کس نے دی تصویر آپ لگائیں تو سب سے پہلے یہ بات تو یہ ہے جو جرنلیس ہوتا ہے اس کو کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم آپ کی تصویر عویزہ کر رہے ہیں جب آپ ایک سکین کر رہے ہیں پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں تو تصویر دکھانا تو عوام خوب بنتا ہے نا معلوم ہو سکے یہ وہ محصوبہ ہیں جو عوام کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں عزمہ خان کا ایک وائس نوٹ کیا ہے اس میں کس طرح کی کوئی دمکی دے رہی ہیں آپ کو وہ وائس نوٹ میں سنواتا ہوں آپ گنا لاس چانس ختم ہو گیا آپ کو شاید شرافت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی آج تک آپ نے سوچا کہ مدلب آپ جو مرضی کرتے پھر ہو کہ کیا نیب آپ کو اس چیز کی جہزت دیتی ہے آپ کے پاس کیا پروف ثبوت ہے بھائی پاکستان کی ایک سو ایک کمپنی کام کر کے کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے آپ ہزاروں کمپنیاں یہاں پہ چلتی آئی تب آپ سو رہے تھے کیا تب آپ بچے تو نہیں تھے بڑے تو تھے کیا آپ کو اب یاد آئیے سارے لوگوں کی کون کیا کرتا ہے کیا نہیں آپ لوگوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے آپ صرف لوگوں کو ٹارچر کرتے ہیں بیزت کرتے ہیں لیکن ٹارچر ایک دفعہ کریں گے دو دفعہ کریں اس کے بعد کوئی آپ کا لحاظ نہیں کرے گا آپ کا لحاظ اب ختم ہو چکے ہیں اب آپ کو دمکی نہیں دی جائے گی اب آپ کو پرکٹیکلی کام کیے جائیں گے جی تو ناظرین یہ وائس نوٹ آپ نے سنا اور اس میں وہ موصفہ فرما رہی ہیں کہ ہم دمکی نہیں جی تی سی بھی بندے کو پڑکا دیتے ہیں تو اس حوالے سے میں نے فہی سائبر کرم سیل میں اپلیکیشن دے دی ان کا وائس نوٹ صاحب لگا دیا ہے اس کو یو ایس بی میں تو آپ کو معلوم ہونا جی ہے کہ جنرلیس پروٹیکشن بل پاس ہو چکا ہے اور جس طرح آپ نے سریڈ کیا ہے یہ اب آپ نے تو جذوات میں آکے سریڈ کیا ہے یا اسی مکرم کے کہنے پر سریڈ کیا ہے یا اب آپ کو فی اے میں جب بیش ہوں گی تو وہی پہ بات ہوگی لیکن یہ ہے کہ سوچ لیجئے گا کسی کو سریڈ کرنے سے پہلے کہ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں میں آلرڈی اپنے ناظرین کو بتا چکا ہوں کہ میں پروپیشنرل جنرلیسٹ ہوں میرا الپنڈی کرائیم اور کورٹ رپورٹرز اسیسیشن کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں اسلام آدھائی کورٹ رپورٹرز اسیسیشن کا جوائنٹ سیکٹری ہو تو اس لیے پہلے سوچ لیا کریں لب پشائی کرنے سے پہلے کہ آپ کس کو سریڈ کر رہے ہیں میں ایک یوٹیوپر نہیں ہوں الحمدللہ میں پروپیشنرل جنرلیسٹ ہوں تو اہم شاپنگ وائلڈ کے حوالے سے مزید آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ لاہور میں ویر ہاؤس کا ڈراما رکھایا جا رہا ہے وہ ویر ہاؤس جالی کیپٹن وسیم اکرم کے ایک دوست کا ہے اس کے علاوہ نجی ہاؤسنگ سسائیٹی میں بتایا جا رہے ہیں ہمارے بہت پلات ہیں ہمارا شاپنگ پلازا ہے لیکن وہ جس شاپنگ پلازے کے ذکر کر رہے ہیں اس شاپنگ پلازنگ کا جو مالک ہے وہ فورسز کا ایک ریٹائر اوفیسر ہے ان سے بھی ماری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پلازا ہی میرا ہے یہاں پہ کوئی پارٹنر بھی نہیں ہے اور اس کی ملکیتی ثبوت میرے پاس ہیں تو وہ جو جالی کیپٹن ہے وسیم اکرم ادارہ عوام کو بے وقوق مت بنائیں آپ ایسی سی پی کا ایک فارم دکھاتے ہیں ایک سیٹفیکیٹ دکھاتے ہیں تو ایسی سی پی نے آپ کو الاؤ نہیں کیا کہ آپ لوگوں سے انویسمنٹ اٹھائیں اگر آپ کو انویسمنٹ اٹھانے کا بہت زیادہ شوق ہے تو جو ایسی سی پی کے رولز ریگولیشنز ہیں اس کو فالو تو کریں کہ اس کے رولز ریگولیشنز کیا کہہ رہے ہیں جو لیسنز کیا جا رہا ہے وہ کیوں نہیں پرچیز کرتے آپ تو رینڈ کی گاڑیوں میں لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور پروٹوکل آپ کو ایسا ملتا ہے کہ جیسے آپ تو بہت بڑے بزنسمن ہیں جسنا آپ لوگوں کہتے ہیں کہ آپ نے مزاربہ کے لیسنز کے لیے اپلائی کیا ہے کوئی ایک ایمیل دکھاتے ہیں وہ ایمیل بھی اس میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی ایسی سی پی سے ہماری بات ہوئی ہے اور دو سے تین دنوں کے بعد ایسی سی پی ایک انتباہ بھی جاری کر دے گا کہ ایم شاپنگ وائلڈ ایک سکیم کمپنی ہے اس کے پاس کوئی لیسنس نہیں ہے اس میں جو عوام ہے وہ انویسمنٹ نہ کرے کیونکہ ایسی سی پی ہر پندرہ بیس دنوں بعد ایک انتباہ جاری کر دیتی ہے عوام کے لیے تاکہ عوام خوشیر ہیں لیکن عوام معصوم ہے پاکستانی عوام ہے یہ جو نو سر باز ہوتے ہیں یہ ایسا ان کو شیشے میں اتارتے ہیں کہ عوام خذ جاتی ہے اور پھر ہوتا ہے ایک دن بسنا بی فور یو کا حال ہے یا آل پاکستان پروجیکس کا حال ہو چکا ہے وہی حال ہوتا ہے تو اس لیے خدارہ جو ایم شاپنگ وائلڈ ہے اب بھی یہ کمپنی اتنی بوسٹ اپ نہیں ہوئی میں پھر پروگرام میں تمام جو پاکستانی عوام ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ ایم شاپنگ وائلڈ کے اوپر انویسمنٹ مت کریں وہ سکیم کر جائے گی سکیم کر جائے گی سکیم کر جائے گی آل ریڈی ماضی میں دیکھیں کتنی کمپنی سکیم کر چکی ہیں پاکستانی عوام کو ہوش نہیں آتا لیکن کیا کریں وہ بھی مجبور ہے وہ چکنی چپڑی بھی باتوں میں آ کر اپنے پیسے سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں اب چھے ستمبر کو دیکھتے ہیں صرف ایمان خان نیازی میں آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اگلا پرورام انشاءاللہ ایم شاپنگ وائلڈ کے حوالے سے اور ہوگا اور اس میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے شیئر کروں گا امید ہے اس سے شاید آپ باز آجیں اور ایم شاپنگ وائلڈ جو جالی کمپنی ہے جو سرمایہ کاری کے نام پر عوام کو لوٹ رہی ہے اس میں انویسمنٹ نہ کریں اگلے پروگرام تکلیب نمزوان تاہر نفسیر کو اجازت بھیجئے اللہ حافظ